امو نمو نارائن جائے شریف تشن رادرہ دے جائے گودے تنگودے امو نمو پہدے باسودے بھائی امو نمو نارائن باغوت کا سکند تیسرا ادیائے اکیس وات نارائن جیدہ سنبھومن اور ستروپا اور کردم رکیشر کو درشن دے کر بردان دینا میترے رکیشر بولے ہیں بطر جب سنبھومن اور ستروپا نے بن میں جا کر دس ہیجار باش پرمیسور کا تب کیا تب بیکونٹنات نے درشن دیا اور اس نے کہا میں تمہارے بہت پرسن ہوں کچھ بردان مانگو سنبھومن اور ستروپا نے پرمبرم پرمیسور کا درشن پاہتے ہی بہت استطور پوجا کر کے ہاتھ جوڑ کر کہا ہی دینا نات ہم نے سنسار اتفن کرنے اور راجگتی کا سکھ بھوگنے باستے تب کیا ہے سو میں بہت بھول گیا جو راج کی اچھا سے تب کیا اور مکتی پراپت ہونے باستے تب کرنا اچھے تھا نرائن جی نے بجن سن کر کہا ہے سنبھومن جو منورت باستے تم نے تب کیا ہے اس دے سوائے اور جس بج تو اچھا ہو تم مجھ سے مانگ مانگ سکتے ہو میں تم کو دوں گا جب ایسی کرپا پہ پڑھناتھ نے شمومن اور سوزوپا نے دیکھی تب ہاتھ جوڑ کر بول لے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے جیسا پتر ہمارے گھر اتفن ہوئے اے بات سن کر پرمبرم پرمیشور نے کہا میرے سمان دوسرا کوئی نہیں جو تمہارے گھر ہو اور تمہاری اچھا پورن کریں اس لئے ہم آپ اوتار لے کر تمہاری اچھا پورن کریں گے ایسا کہہ کرنا رائن جی انتر دھیان ہو گئے اور سمبومن اور ستروپا نے برحمہ جی دے پاس آن کر ڈڑبت کی اور سمبومن اپنے پتہ دیا گیا سے سب پرتبی دراج کرنے لگے سو سمبومن اور ستروپا سے دو بیٹا اتان پاپ اور پی عبرت اور تین کنیا آکوٹی اور دیوہ ہوتی اور پرسوٹی نام اتفر ہوئی اور اتان پاپ کے پرانام پتر اتفر ہوا اور پری عبرت کے پہلے نارت جی کے گیان سکھلانے سے برکت ہو گئے تھے پھر انہوں نے برحمہ جی سے برحمہ جی کے سمجھانے سے ساتوں دیپ کا راج کیا اور سمبومن نے اکوٹی کا ویوہ اروچی نام ارکیشر سے کر دیا اور کردم ارکیشر نے دس ہزار بارس پر میشور کا تب کیا جب نرائن جی نے پرسند ہو کر درشن دیا تب کہا تم بردان مانگو تب کردم ارکیشر استد کر کے ہاتھ جوڑ کر بولے ہیں جو تیس روپ انتر یمی میں سنسار اتمن کرنے کہ باستے تب کیا ہے اے بچر سنکر بے کونٹھنات نے اچھا پوروک بردان دیا سوائے اس کے اور جو جو چاہنا کروگے وہ سب بسلو تم کو مل جاوے گی اور آج کے دیسرے دن سمبومن تمہارے پاس آن کر دیو ہوتی اپنی کنیہ تجھے بیعہ دے گا اور ہم تیرے اکھ گھر اوطار دھارن کریں گے اے پھر بے کونٹھنات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے دیکھو کردر مرکیشر نے کیبل بیباہ ہونے باستے جو سدا ستھر نہیں رہتا دس ہزار برس تک کیا اور جہی پشتاوا کرتے تھے اور جس جگہ پر میشور کے آنسو بیرتے تھے وہاں بندوسر نام تیرت پر اگٹھ ہوا اوہ طلاب آج تک کروک شیطر کے پاس برطمان ہے پھر بے کونٹھنات نے کہا کہ جو کوئی اس تیرت میں سنان کرے گا سب پاپ اس دے شوٹ کر ترم کی ترم من اس کا لگے گا اے بات گئے کر باربرم پر میشور بے کونٹھ کو قدارے اور کرترم ان کے آگمن کی آشا کر کے تیسرے دن راجہ شمبومن اور ستروپا اپنی استری اور دیو بھوٹی کرنے سمیت جڑاؤ رت پر چڑھ کر پہلے بندوسر تیرت پر گئے وہاں اشنان کرا پھر کرترم اور خیشور کے ستھان پر آن کر اسے دندوت کی کرترم جی نے بڑے آدرباب سے بٹھالا پٹھائی کرنے لگا اتنی قضا سنکرسوت جی بولے انہوں نے سنکادکوں سے کہا کہ جب سنبھومن اور ستروپا نے آپس میں کردم جی کو دیو بھوٹی کرنے بیہارے واسطے بیچار کیا تب سنبھومن کردم رکھیشر کو اسمان کے رکھیشر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جڑ کر بولا کہ اے مہاراج جب سے نرد جی کیوں مک سے آپ کے بڑھ سنے تب سے دیو بھوٹی کنیا کو تمہارے ساتھ بیبا کرنے کی اچھا ہوئی تب آپ نے اپنی استری اور دیو بھوٹی سمیں تمہارے پاس آیا ہوں جو میری کنیا آپ کی سیوہ میں رہے گی یہ بات سنتے ہی تردم جی من میں بہت پرسند ہو کر بولے کہ اے راجن تمہارا کہنا مجھے انگی کار ہے قضا جک کوئی برستو کوئی منوک کچھ بستو اپنی پرسندہ سے کسی کو دے وے تو عوش اسے لے لینا چاہیے نہیں تو پیسے تو کھوتا ہے اس لیے میں آپ کی آگیا سے باہر نہیں پر اے پر تکیا سے کی جد تمہاری کنیا کے سنتان اتمن ہو لے گی تب گرہست شوڑ کر ہری بھجن کرنے چلا جاؤں گا سبو من نے کہنا کشر کا مان لیا پاکوت کا سکت دیسرا دھیائے اکیس ماہ سماتم ایتی جائے گودیب ترگودیب جائے شریف کرشن را دے را دے اوم نمو نارا اوم نمو پاکوتے بھاسو دے بھائی را دے را دے بھائی